اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں پلاو دال پلاو دال اڑت کی دال سے بنتی ہے یعنی کی ماش کی دال سے جسے کی ہم نے ساف کر کے دھو کے رکھا اس میں کافی پاورڈر ہوتا ہے تو اسے کافی اچھے سے دھویں یہاں چار پانچ پانی سے یہ خاص طور سے نوابی دال ہوتی ہے جو کہ ہماری جاورا میں بہت بنای جاتی ہے ہر گھر میں ہی بنتی ہے یہ لگ بگ اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے دعوتوں میں یہ دال بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت آسانی سے بنائی جاتی ہے تو دسترخان پہ یہ دال نہیں ہو تو سمجھئے کہ آپ کی دعوت ادھوری ہے تو ہم یہ دال بنانا شروع کرتے ہیں یہ پلاو دال کے لاتی ہے اور اس میں کچھ خاص مسائلے نہیں جاتے ہیں تو ادھر ہم نے ایک قڑائی رکھ دی ہے اسے کسی بھی کھلے برتن میں بنائی جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ گلائی بھی نہیں جاتی اسے بہت زیادہ ساری ہے آپ کڑائی گرم کے لئے رکھئے اور اس میں ہم ڈالیں گے جتنی دال لیتے ہیں اس کا دو گنا پانی ڈالتے ہیں جیسے ہم چاول بناتے بلکل اسی طریقے سے بنای جاتی ہے تو ہم نے یہاں پر ایک کپ اوڑت کی دھولی ڈال لی ہے اس میں ہم دو کپ پانی ڈال دیں گے اس میں ہم نے دو کپ پانی ڈال دیا ہے اس میں پانی کو اچھا گرم ہونے دیتے ہیں تو یہ پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے پانچ چھے سابوس لال مرچ یہ ہمیں یہاں پر چھے ڈال رہے ہیں اسی کے ساتھ میں ہم نے پانچ کلی لسن کی لیے جسے ہم نے اس طریقے سے دبا کی کوٹ دیا ہے اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے ہمیں یہ گھلے لسن بلکل نہیں چاہیے اس میں پیسٹ نہیں جاتا ہے اور اسے طریقے سے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا تھا جسے بھی ہم نے ہلکہ ہلکہ کھڑ دیا ہے تاکہ اس پانی میں اس کا ٹیسٹ آ سکے ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سواد کے حساب سے نمک اب ہم نے جو یہ دال دھوکے رکھی تھی یہ ڈال دیں گے اس میں مکس کریں گے تو دیکھیں جیسے ہم نے ڈال ڈالی اور اس میں ڈال آنا شروع ہوا تو یہ جھاگ آ جاتے ہیں اس میں جھاگ کو ہم نے کیا کرنا ہے نکال دینا ہے تو ہم نے اس میں سے جھاگ کو سپریٹ کر لینا ہے اس طریقے سے مرچی کو ہٹاتے ہوئے لسن مرچی نہیں نکالنا ہے صرف ہم نے اس میں سے جھاگ ہٹائیں گے اس طریقے سے اور اسے نکال کے فیک دینا ہے اس طرح سے ہم سبھی جھاگ نکال دیتے ہیں اگر یہ رہیں گے تو آپ کی ڈال اچھی نہیں بنے گی ایک بار اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے جھاگ پھر سے ایک بار اکٹے ہوئے ایسے ایک سے دو بار نکالنا ہوتے ہیں ہم نے اس پر سے جھاگ پورے نکال دی ہیں اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور میڈیم فلم پر پکنے دیتے ہیں جب تک کہ دال ہماری سوفٹ نہیں ہو جائے دال کو بھولنا نہیں ہے دال بالکل سابود رہنا ضروری لیکن گلنا بھی اتنا ہی ضروری اس کا پکنا اسے پکنے دیتے ہیں ہم تقریبا 15 سے 20 منٹ میں دال ہماری کمپلٹ تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہماری دال بہت اچھے سے پک چکی ہے یہ دیکھیں آپ اس میں ہلکی سی کسر بچی ہے یہ میش ہو رہی ہے اس طریقے سے دبانے سے لیکن کڑک ابھی ہم اس کو صرف دو منٹ اور ڈھک کر کے پکائیں گے اور اس میں ہلکا سا پانی ہم رہنے دیں گے کیونکہ دال جب اپنے آپ جب تھنڈ ہوتی ہے تو باقی کا جو پانی بچا ہوتا ہے موشچر بچا ہوتا ہے وہ سوک لیتے ہیں تو ہم اسے گور کر دیتے ہیں صرف دو منٹ کیلئے یہ دیکھیں یہ ہمارے دال بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے اس میں بلکل ہلکا سا یہ جو پانی ہے یہ دال اپنے آپ ہی سوک لے گی اب ہم اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکے کے لیے ہم نے چھوٹی سی تڑکہ پینڈ رکھا ہے کڑائی رکھی ہے اس میں ڈالیں گے ہم دیسی گھی اس میں بہت سارا گھی جاتا ہے ہم یہاں تقریبا دو بڑے چمج بھر کے گھی ڈال رہے ہیں گھی کا ہی کمال ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھے آتا ہے یہ گھی ہمارا ملٹ ہو چکا ہے ادھر ہم نے ایک میڈیوم سائز کی پیاس کاٹی ہے جو کہ بہت ہی پتلی پیاس کاٹی ہے اس کو ایسی ہی کاٹنا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت پتلی ہے یہ دیکھئے اس میں ہم سب سے پہلے تو ڈالیں گے نال سابوت میرچ تقریبا پچھے ہیں یہاں پر ہم نے ادھرک کے جولیلز کٹ کے رکھیں یہ بھی بہت پتلے ہیں اور یہاں آپ ادھرک کے جولیلز نہیں کٹ سکتے ہیں تو آپ گول کٹ لیں ادھرک کو یہ ڈال دیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے بہت ہی پتلے کٹنا ہے اس سے اچھا سا گولڈن کلر آنے پھر کریں گے ہمارا تڑکا تیار ہوتا ہے تب تک ہم نے کیا کرنا اس میں جو ہم نے ادھرک دا لے اس طریقے سے کوٹ کے اس سے نکال دینا ہے اور اس میں جو لسن ہے وہ بھی ہم اس میں سے نکال دیں گے تو دیکھئے ہم نے اس میں سے مسالے کٹنا ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا بلکل ہلکا اسی نمی ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا دال دھیرے دھیرے پانی کو سوکھ لیتی اور آپ کو بتا دیں گے دل ہماری اچھے سوٹ ہو چکی دیکھیں اس سے زیادہ سوف ہوگی تو یہ بھول جائے گی ہمارے دال ہمیں ایسی ہی چاہیے یہ دیکھئے اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا تڑکا تیار ہو رہا ہے اسے اور زیادہ ہمیں گولڈن کلر آنے تک پرائی کرنا ہے اسے ہم لگاتا ہے چلاتے رہیں گے پہ دیکھیں ہمارے پیاس بہت اچھے سا گولڈن کلر آ چکا ہے ہمارے پیاس بڑھے دیکھیں گولڈن دیکھیں گولڈن 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 دل میں جو ٹیسٹ آئے گا وہ تلیوی پیاز اور جو گھی کا ٹیسٹ ہے وہی ٹیسٹ ہوتا ہے اب ہم اس میں بیسے تو اس میں ہرادھنیا نہیں جاتا ہے لیکن ہم اس میں تھوڑا سا ہرادھنیا ڈال دیتے ہیں گارنشن کے لیے تو آپ دیکھیں دل کتنی شاندار دیکھ رہی ہے نا نوابی دل آپ بھی بنایں اسی طریقے سے بنایں ضرور بنایں اب ہم اسے ایک ڈیش میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اسے ایک ڈیش میں نکال لیا اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنی شاندار دیکھ رہی ہے یہ دال بہت ہی خوبصورت دیکھ رہی ہے وہ اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے آخر نوابی دل ہے یہ تو آپ بھی ضرور بنایں اسی طریقے سے بنایں یہ پلاو دل اور یادی آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سبی کا دنیوار کمنٹس کرنا بلکل نہ گولے